پروگرام نیوز وانچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ ایک بار پھر کراچی میں امن و امان کو خراب کرنے کی شاید گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے کراچی میں گزشتہ دو تین روز میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کراچی کے علاقے نازم آباد میں کلدم تنظیم کے رہنما مولانا عبدالغفور ندیم پر قاتلانہ حملے میں ان کے سائبزادے معاویہ ندیم جہاں بحق ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دو محافظ بھی زخمی ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ کراچی کا دوسرا علاقہ ہے گلزار حجری اس میں بھی فائرنگ سے تحریک ختم نبوت کراچی کے امیر مولانا سعید احمد جلال پوری سمیت چار افراد شہید ہو گئے اور ایک شخص اس میں زخمی بھی ہوا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی میں امن اومان کی صورتحال خراب کی جائے لیکن کراچی کے عوام ایک بار پھر متحد نظر آ رہے ہیں اور وہ ہر اس گھناؤنی سازش کے خلاف تیار کھڑے ہیں کراچی میں امن اومان کی کیا صورتحال رہی گزشتہ دو دنوں میں اس بارے میں ہم آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں جو ہماری نمائندہ کرن خان نے تیار کی ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے امیر مولانا سعید احمد جلال پوری کو کراچی کے علاقے گلزار ہجری میں تاکب کے بعد دہشتگردی کا نشانہ بنائے گیا ٹارگٹ کلنگ کی اس وارداد میں مولانا سعید احمد جلال پوری کے ساتھ ان کے صاحبزادے عمر حضیفہ جلال پوری داماد فخر زمہ اور ان کی سیلنکن نزاز ساتھی عبد الرحمن بھی موقع پر ہی شہید ہو گئے جبکہ مولانا سعید احمد جلال پوری کے قریبی دوست محمد خطیب زخمی ہوئے جمعیرات کو اس سے بارہ گھنٹے ہی قبل دہشتگردی کی ایسی ہی ایک اور کاروائی نازاباد نمبر ساتھ پر ہوئی جس میں اہل سنت و جماعت کے رہنما مولانا عبدالغفور ندیم پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کا بیٹا ماویہ ندیم جابگ ہوا جبکہ مولانا عبدالغفور ندیم سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے گزشتہ روز ان کی نماز جنازہ اور تتفین کے موقع پر شہر میں کافی تناؤ رہا مولانا سعید احمد جلال پوری کے قتل کے خلاف ان کے برادر نزبتی کی مدیت میں سچل تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی جس میں معروف اسکولر زید حامد اور دیگر تین نامعلوم افراد کو نامزت کیا گیا ہے جبکہ کراچی پولیس نے مولانا عبدالغفور ندیم پر قاتلالہ حملے میں ملوث ملزم کا خاکہ بھی تیار کر لیا ہے کراچی میں اس نویت کے کئی اور وارداتوں کی طرح ایک ہی دن میں ایک ہی نویت کی ان واقعات کا سراغ بھی نہیں مل سکا ہے اور حضب روایت پولیس تفتیش کر رہی ہے پروگرام نیوز واش کے لئے کیمرو ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ کرن خان کراچی ریپورٹ آپ نے دیکھی اور اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں دنیا نیوز کراچی کے بیورو چیف افضل ندیم ڈوگر افضل بتائیے کہ یہ جو گزشتہ دو تین روز میں واقعات ہوئے ہیں اس کی ذرا تفصیل بتائیے ہمارے ناظرین کو اور اس کے پس منظر کیا ہے جاوید یہ جو پہلا جو واقعہ ہوا تھا مولانا عبدالغفور ندیم پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور بڑی بھرپور قاتلانہ حملہ تھا یہ ان کے اوپر تاہم اس میں جو ہے وہ خوش قسمتی سے وہ اس میں محفوظ تو نہیں رہے لیکن شدی زخمی ہیں حالت ان کی خطرے میں ہے ابھی بھی ہسپٹل میں ہیں وہ ان کے سیفزادے اس میں جانواک ہوئے جبکہ دیگر لوگ جو ہے وہ نشانہ بنے یہ ایک تسلسل تھا جو اہل سنت وال جماعت کے رہنماؤں کو جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے پچھلے چند ماہ پہلے جو ہے وہ خیرپور میں ایک واقعہ ہوا تھا جبکہ پھر کراچی میں انجینئر علیہ زبیر اور کاری شفیق جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اس کے بعد بھی مختلف واقعات ہوئے چھوٹے موٹے جس میں جو ہے وہ مذہبی رہنماؤں ہوئے لیکن جو دوسرا واقعہ ہے جس کے جو اس کے بلزار ہجری کے علاقے میں ہوا اس میں سعید جلال پوری صاحب جس میں نشانہ بنے ہیں وہ اس کا تسلسل کچھ کراچی میں پچھلے ایک دہائی کی طرف جاتا ہے جس میں ڈاکٹر حبیب اللہ مختار مولانا یوسف لدھیانوی مفتی نظام الدین شامزی مولانا جمیل احمد خان عبدالسمی خان مولانا نظیر احمد توسوی مولانا انایت اللہ اور حمید و رحمان مفتی محمد اقبال اس طرح کے اور جو جید علماء تھے وہ اس طرح کی اس میں نشانہ بنے تھے افضل ان واقعات کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کوئی بات سامنے آئی ہے یا پھر یہ وہی پرانی باتیں ہیں کہ واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تحقیقات کا کہا جاتا ہے اور پھر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا جعوید پاکستان کی تاریخ میں جگر دیکھا جائے کہ تحقیقات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کتنی ہی کمیٹیاں بنی کتنی ہی انگینت تحقیقات شروع ہی جو واقعہ ہوتا ہے ایک فارمنٹی ہوتی ہے کہ واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پولس کی فوری کوشش ہوتی ہے کہ جو اس میں جن کی شادت ہوئی ہے جو انتقال ہوئی ہے جو ڈیتھ ہوئی ہے اس میں جس کی تو ان کی میت کسی طریقے سے برسہ گیا والے کی جائے اور اس کو سپردخواہ کیا جائے میت دفنانے کے بعد فوری مرالہ آتا ہے کہ اس کی ایف آئی آر درج ہو جائے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ایک فوری طور پر یہ ہوتا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم بنا دی جاتی ہے اور کمیٹی بنتی ہے اور اس کی ایک فائل بنتی ہے فائل بننے کے بعد اس کو ایک طرح سے وہ ہے وہ اٹھپ کر کے رکھ دیا جاتا ہے پھر انتظار کہ بھی اس میں کچھ تحقیقات ہوں گی دو تین دن اخباروں میں خبریں چپتی ہیں اور اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہوتا ہے یہ کئی سالوں سے دو دھائیوں سے ہی اس طرح کا سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ جو میں نے واقعات بتائیں ہیں آپ کو کراچی میں ہوئے ہیں کسی ایک کی تفتیش بھی ابھی تک انجام کو نہیں پہنچی اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ شاید جو ہے وہ اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور اس کا انجام کچھ میرا خیال نظر نہیں آتا اچھا ابزل یہ بتائیے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس پر پولس کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے کیونکہ رینجرز بھی تائنات ہے پولس بھی تائنات ہے اس کے باوجود اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کبھی ایک علاقے میں ہوتا ہے کبھی دوسرے علاقے میں ہوتا ہے ایک تو یہ بتائیے کہ پولس کا کیا موقف ہے اور جو کراچی میں علماء کرام ہیں ان کا کیا موقف سامنے آیا ہے ان واقعات پر یہ پچھلے دنوں میں جو سکر میں نے بتایا واقعات ہوئے تو اس کے بعد سیکورٹی کا ایک مسئلہ فوری طور پر آتا ہے علماء کرام کو سیکورٹی دی جائے گی دی جاتی ہے اور اعلان بھی کیا جاتا ہے مولانا عبدالغفو ندیم پر جو حملہ ہوا انہوں کو بھی مطالبہ یہی رہا کہ بھی ان کو سیکورٹی پروائیڈ کی جائے لیکن سیکورٹی ان کو نہیں دی گئی لیکن ایک دلچسپ واقعہ وہ دیکھنے میں آیا کہ اگر سیکورٹی ہوتی بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جس جگہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ سی سی کیمرو کی جو فوٹیج ہمیں ملی تھی اس کی مطلب سے دیکھا کہ ایک پولیس موبائل وہاں الڈی موجود تھی اتفاق سے وہاں موجود تھی حملہ آور آئے انہوں نے فائرنگ کی تو فائرنگ کے بعد بجائے کہ وہ پولیس موبائل کا وہ چار رکنی عملہ جو تھا مسلح تھا وہ گشت بیتا وہاں بجائے اس کے رکے کو کاروائی کرتے وہ وہاں رکے نہیں بلکہ وہ فرار ہو گئے خود بھاگ کے انہوں نے اپنی بھی جان بچے اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے ان کا تاقب کرنے کی بھی وہ نہیں کی ایک پولیس افسر کے اینشاہد تھے جن کی بدل سے جو اس کیچ تیار کیا گیا ہے اس کے خلاب بھی مقصد اس نے بھی کوئی ایسی کاروائی نہیں کی گئی تو لا این آرڈر کی سیچویشن تو شہر میں ایسی ہے کہ دہشتگرد جب چاہیں جہاں چاہیں اور جس وقت چاہیں جو بھی کچھ کر سکتے ہیں جی ابزر آج سبائی کابینہ کا بھی اجلاس ہوا ہے اس میں کیا تیع پایا ہے بہت دلچسپ اس میں صورتحال دیکھنے میں آئی کہ سرحد میں کتنا کچھ ہو رہا ہے وہاں بھی حکومت میں ناکامی کا ایزار نہیں کیا ہے پنجاب اس وقت کتنا کرائیسز میں ہے پنجاب کا دارل حکومت اس وقت کتنا کرائیسز میں ہے وہاں بھی ایک جذبہ ہے کہ دہشتگردوں سے لڑنے کا اور کرنے کا لیکن یہاں جو آج سبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے کراچی میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس پر بڑی تنقید کی گئی ہے کراچی اور سندھ کے حالات کے اوپر اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ناکامی کا ایزار بھی کیا گیا تاہم آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ حضب سابق جیسے وہ بیانات دیتے ہیں انہوں نے کبیٹنگ ان کے کابینہ کے سامنے بھی کہا ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں جو ہے وہ بھرپور کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ افضل ندیم ڈوگر اور کراچی میں دنیا نیوز کے بیرو چیف ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ یہ جو حالیہ واقعات کراچی میں ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولس ہیں اور جو تحقیقاتی ادانے ہیں وہ اس حوالے سے تحقیقات میں کیا پیش رفت کر رہے ہیں وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم بات کریں گے کہ قرم ایجنسی کے جو راستے ہیں وہ تین سال سے بند ہیں ان تین سال میں دنیا نیوز کے نمائندے پہلی بار یہاں پر گئے ہیں اور ان کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم یہ تمام مسائل جو قرم ایجنسی کے عوام انس کا شکار ہیں یہ ہم شامل کریں گے لیکن پہلے ہم لیں گے ایک بریک